میں ارز کرتا ہوں کہ واقعات صحابہ کے واقعات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کو پڑے تو صحیح ہمیں ہم پڑے ہمیں پتہ لگے کہ زندگی کو ہم نے گزارنا کیسے ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی انہوں نے کسی کام سے اپنے علاقے سے باہر جانا تھا بچہ بڑا بیمار تھا بچہ بڑا بیمار تھا قریب تھا کہ مر جائے نبی علیہ السلام کا صحابی تھا دوائی دارو کیا دیکھ کر دعا پڑھ کر چلے گے دعا پڑھ کر چلے گے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ پیچھے سے وہ بچہ انتقال کر گیا فوت ہو گیا اب وہ بچہ جب فوت ہو گیا تو جس دن وہ بچہ فوت ہوا اس دن اس صحابی کی واپسی تھی انہوں نے واپس آنا تھا اب اس خاتون نے اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو یہ بات اعلان کر دیا کہ آج میرے بندے کی میرے شوہر کی واپسی ہے کہ خبردار کسی بندے نے میرے شوہر کو میرے بچے کی وفات کا بتلایا کوئی نہیں بتلایا گا میں بتلاوں گا اپنے حساب سے بتاؤں گی کسی کو ضرورت نہیں ہے بتانے تمہاری مرضی بھئی کیوں نہیں بتانا بس نہیں بتانا میں جو کہہ رہی ہوں نہیں بتانا تو نہیں بتانا خاتون آج کوئی ماں آج کوئی ماں اپنے بچے کو فوت شدہ بچے کو غسل دے سکتی ہے وہ صحابیہ صبر کیا کتابوں میں لکھا کہ اس صحابیہ نے اس بچے کو غسل دیا کفن دیا اور کفن دے کر ایک علیدہ سے کمرے میں لکھا دیا مغربی شاہ کے بعد وہ صحابیہ آئے حضرت ابو طرح رضی اللہ تعالی اور جب تشریف لائے تو صحابیہ نے بڑے اچھے انداز سے خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے ملی اور کھانا پانی پوچھا کھانا کھلایا ان سے کہا آپ نہا لیں فریش ہو جائیں کپڑے شپڑے بدلیں کھانا لگاتی ہوں کھانا کھائیں کھانا کھایا رات کو سو گئے دونوں میاں بیوی رات کو سو گئے اب جب سوئے تو لیٹے ہوئے بستر پر بیوی نے کہا بلکہ نہیں سو گئے صبح اٹھے فجر کی نماز پڑی فجر کی نماز کے بعد صحابی نے پوچھا کہ وہ بچہ کیسا ہے کہاں ہے پہلے بھی پوچھا دو تین مرتبہ اس نے کہا ٹھیک ہے بچہ اللہ نے اس کو اچھا عجر نسیم اچھی سے اتطاب برمانی پھر دو بڑ کہا ہے کدھر کہا ہے سویا پڑا ہے کوئی بات نہیں ہم کھانا کھائیں لیٹے ارام کریں کوئی مسئلہ نہیں صبح ہوئی گا ہے بچے کو تو بلاو میں دیکھوں تو صحیح اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے اور اس چیز کو واپس لینے کا مطالبہ کرے تو اس کو دے دینی چاہیے یا نخرے کرنے چاہیے یا اس کو دیتے وقت رونا پیٹنا چاہیے وہ صحابی نے کہا کیوں بھئی اس کی امانت ہے اس نے امانت دی ہے اس کو واپس کرنا تو فرض ہے اس کو دینی چاہیے اس نے کہا اچھا تو اگر وہ لے کے چلے جائے چاہے اس چیز کے ساتھ ہمیں محبت انسیت کیوں نہ ہو گئی ہو انہیں کہا بھئی ایک چیز ہماری ہے ہی نہیں اگر انسیت محبت ہو بھی گئی تو یہ تو کسی کام کی نہیں ہے اس کو واپس کرنا اس کا حق ہے اس کو دینا ہے وہ اللہ پاک نے اپنی طرف لٹا لیا وہ لے لیا اللہ تعالی وہ صحابی فرماتے ہیں میں اس خاتون کی شکل دیکھوں کہ کتنے جگرے والی یہ عورت ہے کہ بھئی رات بھی میرے ساتھ گزاری کھانا بھی کھلایا مجھے نہایہ دلعا کر کہا فریش ہو جو اور صبح فجر کی نماز بھی پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد میرے پوچھنے پر اب مجھے بتا رہی ہے کہ وہ بچہ فوت ہو گیا کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے کہا تم نے مجھے آتے کے ساتھ کیوں نہیں بتایا ہائے ہائے صحابیات صحابہ کے واقعات جب ہم خود پڑھیں گے اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو یہ واقعات سنائیں گے تو پھر ہی تو وہ محول ہمارے گھروں کے اندر آئے گا نا ہاں ذرا سوچے کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا خصے ہوا نراز ہوا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ آپ سفر سے آئیں گے تھکے ہارے آئے ہیں دو دن کے بعد آئے ہیں پتہ نہیں کس حالت میرے ہوگے وہاں کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا نید صحیح طرح کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی تو میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ جب آپ آئیں آرام کریں تسلی کے ساتھ آپ کو یہ غم کی خبر سناؤں گا کہنے لگے کہ میرے سے تو یہ رہا نہیں گیا اور یہ میں تکلیف میں نبی علیہ السلام کے دربار میں چلا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے یہ عمل کیا ایک طرف تو سبر کی انتہا کر دی لیکن مجھے دکھی یہ ہے کہ اس نے آتے کے ساتھ کیوں نہیں بتایا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری بیوی نے سبر کی انتہا کر دی تجھے تو خوش ہونا چاہیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا رات کو ملے ہو فرمایا جی نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائیے اللہ ان کی اولاد کے اندر برکت عطا فرما فرمایا کہ اس ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا آٹھ نو مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کا نام وہ بیٹا جب پیدا ہوا پھر اس خاتون کا سبر دیکھے اس خاتون نے کہا کہ اس بیٹے کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے وہ رات کے کسی وقت پہر پیدا ہوا پھر اس خاتون نے فرمایا کہنے لگی صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس صحابیہ اور اس صحابی کے اس صبر پر اللہ رب زلجلال نے اس بیٹے کو نو بیٹے عطا کیے اور رب زلجلال نے وہ نو کے نو قاری اور حافظ بنا دی وہ نو کے نو بچے اللہ رب زلجلال نے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیے یہ کیا بات ہے صرف ایک عمل کیا صبر کیا جو فوت ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا جو مسئیبت جو تکلیف جو پریشانی آنی وہ تو آ گئی ہے اب پیٹنے پٹانے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے اب جواز کیا بنتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آئے انسان گڑ گڑائے اللہ سے توبہ کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے کہ اللہ مجھے ان گناہوں سے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے